موسیقی 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 اور پھر آپ نے فورتھ کیس دیکھا تھا کہ بنزین کے جو تھے وہ کوئی بھی اوپن چینج جو کمپاؤنٹس کے فارمولاز ہیں سی این ایچ ٹو این پلس ٹو این سی این ایچ ٹو این فور الکینز ان تینوں میں سے کوئی بھی فارمولا ویلڈ نہیں تھا بنزین کے لیے سو بنزین کے لیے جو سٹریٹ چین والا پروپوزل تھا وہ بالکل ہی غلط تھا آج ہم وہی سے بات آگے سٹارٹ کرتے ہیں اس دور میں جب ہم بات کر رہے ہیں ایٹین سکسٹیز کی ایٹین ٹو اینٹی فائف کے اندر بنزین ڈسکور ہوا تھا اور ایٹین سکسٹی فائف تک لوگ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ بنزین کا سٹرکچر کیا ہوگا فائنلی ایٹین سکسٹی فائف کے اندر ایک سائنٹس تھے جن کا نام تھا کیکیول جو کہ جرمنی سے بلونگ کرتے تھے انہوں نے ایک سٹرکچر پروپوز کیا انہوں نے کیا کہا کہ جو بنزین کا سٹرکچر ہے نا وہ سٹریٹ چین نہیں ہے بلکہ وہ سائیکلک سٹرکچر ہے جس میں چھے کابن ایٹمز ایک سائیکل میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو ہم سائیکلک ہیگزاگونل سٹرکچر بولیں گے سائیکلک ہیگزاگونل سٹرکچر اور یہ ایک ریگولر سٹرکچر پروپوز کیا گیا تھا کہ بالکل سارے کابن ایٹمز آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور regular hexagon structure جو کیکیول نے propose کیا تھا وہ آپ کے پاس practically کچھ ایسی چیز تھی سی ٹھیک ہے سی 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 اینڈ سی ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ basically آپ کا ایک hexagon کی جیسے shape ہوتی ہے نا بالکل اس hexagon کی shape میں آپ کے پاس corner میں آپ کے پاس carbon atoms لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کیکیول نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جو alternate alternate مطلب ایک چھوڑ کے ایک alternate locations پہ آپ کے پاس double bond ہے for example یہاں پہ ایک double bond ہے ٹھیک ہے پھر ایک چھوڑ کے ایک یہاں پہ ایک double bond ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک چھوڑ کے ایک یہاں پہ ایک double bond ہے ٹھیک ہے یہ کیکیول نے proposal دیا تھا اور یہ جو structure benzine کا بنا تھا اس کو ہم لوگ یوں بھی draw کر سکتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے بنایا ہوئے ٹھیک ہے یا پھر اس کو ہم simplify کر کے یوں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ایک simply ایک ring سے replace کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ring والی science ہے کہ ring سے اس کو replace کیا جاتا ہے یہ basically اس وقت میں اس کا نہیں پتا تھا یہ آگے بلکہ آنے والے lectures کے اندر کو clear ہو جائے گا یہ ring میں درمیان میں کیوں بنا دیتا ہوں اس کے ٹھیک ہے بلکہ ابھی ہم فیلحال ring نہیں بناتے اس کو ہم replace کر دیتے ہیں simply یوں ٹھیک ہے تو یہ کیکیول نے یہ والا structure propose کیا تھا جس میں تین alternate double bonds ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ سارے کے ساری bonding complete ہو رہی ہے اس carbon کے تین bonds بنے ہوئے ہیں ایک hydrogen ہوگا اس کے بھی تین بنے ہوئے ہیں ایک hydrogen ہر carbon کے basically تین تین bonds پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور ایک ایک hydrogen بن جائے گا لگ جائے گا تو c6 h6 bonding complete ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس structure کی speciality کیا تھا جو کیکیول نے یہ structure propose کیا اس نے کچھ logics دیں ٹھیک ہے کہ میرا structure یہ کیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی جو اس کی logic تھی نا وہ تو یہ تھی کہ یہ monosubstituent products جو تھے یا monosubstituent products جو آپ کے پاس بنتے تھے وہ میں نے last lecture کے اندر آپ کو پتایا تھا کہ بنزین کے کتنے monosubstituent products بنتے ہیں صرف ایک ٹھیک ہے ایک کا مطلب یہ ہے کہ for example آپ کے پاس اگر یہ بنزین ہے نا یہ بنزین ہو گیا اگر آپ اس کے اوپر for example CH3 لگاتے ہو یعنی آپ تولوین بنا دیتے ہو تو there is only one possibility of making this تولوین ٹھیک ہے یعنی تولوین اس location پہ ہو یا اس پہ ہو یا اس پہ ہو doesn't matter وہ ساروں کا structure basically ایک ہی ہوگا اس دوسرے والے کو بھی آپ گھما دے تو یہی والی چیز بن جائے گی ٹھیک ہے تو monosubstituent product ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسے proof کیا گیا تھا یہ کیکیول نے ایسے propose کیا کہ آپ بنزین کے اندر اگر simply کوئی ایک substituent ڈالتے ہو like x کوئی ایک substituent ہے تو x جا کے کسی ایک location کے اوپر attach ہو جائے گا for example یہ اس location پہ جا کے attach ہو جائے گا x آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی location پہ جا کے attach ہو تو basically اس بات کا مطلب ایک ہی بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پہلی logic تو کیکیول کی یہ تھی نا کہ اگر تو structure structure ہو تو اس میں یہ بات prove نہیں ہو باتی البتہ اگر آپ کے پاس cyclic structure ہو اس طرح کا تو اس میں یہ بات prove ہو جاتی ہے ٹھیک ہے second logic جو کیکیول نے دی تھی وہ تھی die substituted products کی die substituted products ٹھیک ہے die substituted products کی یہ logic تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنزین کے تین die substituted products بنتے ہیں اب اگر کوئی پہلے سے mono substituted product ہے for example یہ x لگاو ہے پہلے سے ٹھیک ہے اور اس بنزین کو میں لیتا ہوں کیکیول کے structure کے مطابق double bond double bond and double bond ٹھیک ہے یہ کہے کہ اس کا structure ہو گیا اور اس کو میں اگر اس کے اندر ایک نیا substitute ڈال دوں y تو یہ کہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے اب basically یہ y جانے کے لیے تین راستے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے میں تین یہاں پہ بنا دیتا ہوں پہلے اور پھر ہم مختلف locations کے اوپر y اس کو لگا کے دیکھیں گے کہ کیا structures بنتے ہیں one and then two and then three یہاں پہ پاس تین بن گئے ٹھیک ہے میں double bonds بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے single bond double bond triple bond single double not triple bond exactly تین double bonds اچھا ایک ایکس تو پہلے سے لگاوا ہے انساروں کے اندر ٹھیک ہے اور آپ پر مجھے y ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو y ہے وہ تین مختلف locations پہ ایڈ ہو سکتا ہے پہلی location تو اس کی ortho location ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر last lectures کے اندر سنا ہو ایک ortho location ہوتی ہے جو کہ بالکل first number پہ پہلے substituent کے ساتھ one location پہ ہوتی ہے ortho location پہ y لگاوا ہے تو یہ ایک substituent ہو گیا ٹھیک ہے اگر meta location پہ y لگاوا ہے تو یہ دوسرا substituent ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر پیرا location کے اوپر y لگاوا ہے تو یہ آپ کے پاس تیسر substituent ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ اس location پہ لگاوا ہوتا نا for example یہ corner پہ لگا ہوتا یہ y یہ یہ پہ نہ لگا ہوتا بلکہ یہ تو بھی ortho position ہی کہہ لائے گی یعنی basically آپ کے پاس total number of possibilities بن رہی ہے total number of possibilities آپ کے پاس 3 ہی ہیں تو die substituted products اگر کیکیول کے structure کے دیکھے جائیں تو 3 بن رہے ہیں اور اس وقت جتنی بھی research تھی اس کے مطابق یہ proof کیا جا چکا تھا کہ die substituted products والی بات کی کی نہیں کی ٹھیک ہے اور اس والے method کے through آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ let's say phenol بناتے ہو phenol ابھی آپ last lectures کے اندر دیکھ چکے جس میں hydroxyl group لگاؤ for example اس x کو oh say replace کر دیتے ہو تو اب دیکھو ایک ہی phenol بنے گا میں اگر اس کو اس corner پہ لگا دوں وہاں سے ہٹا دوں تو بات کا مطلب تو ایک ہی ہے نا مطلب اس سے کیا فرق پڑتے ہیں آپ جس مرضی صرف کو لگا دو اس کو گھماؤ ہوگے تو پھر چیز بن جائے جو last چیز تھی ٹھیک تو ان 6 locations پہ جس مرضی ہوگا اور جتنے بھی آپ نے تک پڑے ہیں س ایک ایک ہی بنیں گے آپ کے پاس مون سبسیچوٹی پروڈکٹ تو یہ دونوں لوجک آپ کو سمجھ آگئی اب ہم آجاتے ہیں اس کی تیسری لوجک کے اوپر جو کہ بڑی سمپل سی ہے تیسری لوجک ہے آپ کے پاس ہائیڈروجینیشن ٹھیک ہے ہائیڈروجینیشن اب آپ کافی دفعہ کر چکے ہو سو مجھے دوبارہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن میں پھر بھی کروں گا یہ آپ کے پاس ایک بنزین ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے اندر آپ نے ہائیڈروجین ایڈ کرنا ہے تو ہائیڈروجینیشن کرنے کے لئے آپ پتہ ہے کہ آپ تین قسم کے کٹلیس میں بار بار ایکسپلین کر چکے ہوں پہلے بھی کہ یا تو آپ پلیٹنم یا پلیڈیم یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا آپ سمپل نکل یوز کٹلیم پلیٹیم جو ہوتے ہیں پلیٹنم ایڈیشن ری ایکشن ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پروڈکٹ آپ کے پاس بن جائے گا ہر لوکیشن پہ پہلے ایک ایک ایچ لگا تھا اب دو ایچ لگ جائیں گے کیونکہ ہر لوکیشن سے ایک ایک ڈبل بوان ٹوٹ جائے گا ٹھیک مثلا جب یہ ڈبل بان بانے گا وہ یہ بن جائے گا جو میں نے ہر سائیڈ بنایا اور اس سٹرکچر کی سپیشیلیٹی آپ دیکھو کہ سارے سارے بانڈز سنگل ہیں آل سنگل بانڈز وچ مینز ایچ سٹرکچر ٹھیک سٹرکچر سٹرکچر یعنی یہ کوئی الکین ہے ٹھیک ایک 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 سائیکلو ہگزین ٹھیک ہے جو کمپاؤنڈ آپ کا رائٹ سائٹ پہ بنایا ہے سائیکلو ہگزین اور اس کو ہم نوملی صرف ایک یوں کر کے بنا دیتے ہم ٹھیک اگر یہ لائنز میں نہ راک کر ہوں تو سائیکلو ہگزین وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سائٹوں پہ میں نہیں بنایے وہ سارے ہائیبروجین آٹمز ہوں گے اور جو کارنرز ہیں کاربن آٹمز ٹھیک ہے آپ کے پاس سائیکلو ہگزین بن گیا ہائیبروجین کرنے سے اچھے یہ ریکشن میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کیون نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا جو سٹرکچر ہے اس کی ہائیبروجین جائے تو آپ کے پاس ہگزین بن چاہیے اور اس وقت بنزین کا ریکشن کروایا گیا ہائیبروجین کے ساتھ ٹھیک ہے اور پتہ چلا کہ جناب واقعی سائیکلو ہگزین بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک اور لوجک پروو ہوگی کی 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 تو ٹھیک بات کر رہے بلکل ٹھیک پھر اس کے بعد ایک فورت لوجک دی کی کی نے جو کہ almost یہ چیز ہے جس رہو پر ابھی آپ کو مینا ریاکشن بتایا ہے فورت جو لوجک ہے وہ خلوری نیشن ہے بسیقلی خلوری نیشن یا یا نیشن خلوری نیشن ان پرٹکولر ایٹس کال ہیلوجنیشن ہیلوجنیشن فورت لوجک is based on ہیلوجنیشن the addition of ہیلوجن اور کال 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 سٹرکچر میں once اگر اگر لیٹس اپنے آئیڈ کرنی ہے کال اپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم آئیڈ کیا کرتے تھے we did it in the presence of sun light normally تو sun light کی presence میں it gives substitution or addition reactions in case of alkenes and alkynes اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہوگا کیا آپ کے ہر location سے روبر بانٹ سینوں ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے اگین آپ کے پاس hexane type چیز بن جائے گی ٹھیک ہے جسے ہر location پہ پہلے ایک 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 بنزین میں ہر لکیشن پہ ایک 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 کلورین تو total 3 cl2 کا مطلب 6 chlorine atoms ٹھیک ہے تو cl h cl h cl h cl cl h cl cl h cl h یہ آپ کے پاس product بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ دیکھو چیز ہے یہ ایک benzine ہے جس میں 6 chlorine atoms add ہوئے ہیں ٹھیک ہے so i would call it benzine hexachloride ٹھیک ہے benzine hexachloride آپ اس کو بول دو ٹھیک ہے یا اس سے بہتر نام اس کا جو اگر آپ نے دینا ہے تو you should call it hexachloro hexane ٹھیک ہے it's basically hexachloro cyclohexane sorry hexachloro cyclohexane ٹھیک ہے so یہ آپ اس کو یوں بھی نام دے سکتے لیکن hexachloro اگر آپ نام دے رہے ہو نا تو پھر آپ کو specific ہونا پڑے گا کہ کون 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 سی لوکیشن پہ اپنے chloro groups لگائے ہوئے ٹھیک ہے سو یہ شوڑ کون 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 خواہ کون ، کون 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 سکتے ٹھیک ہے سو اس انترسیگ رہے مزیدار تر que سے logics پینا سکتے ий اور انگی انتر انگی انگی اندر آپ کو رتے جوب پر فکس سکنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے جناب دیکھیں کہ تین اگر alternate double bonds آپ کے پاس ہوں تو کس طرح آپ کے پاس چار logics کےکیول نے propose کی کہ میرے ان basis کی وجہ سے میرا structure ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ساری وہ logics دیکھ لیں کہ کےکیول کا structure ٹھیک کیوں ہونا چاہیے سب سے پہلی logic single mono substituted product دوسری logic three dye substituted product ٹھیک ہے تیسری logic hydrogenation would lead cyclohexene and جو چوتھی logic ہے halogenation would yield halogenated product like this and اس وقت یہی proof کیا گیا تھا کہ یہی چیز بنتی ہے جب یہ چاروں logics دے دی گئیں تو پھر اس وقت کے جو سائنسدانوں نے اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو جو ابھی بھی problems تھے objections جو raise کیے گئے ٹھیک ہے یا جو آپ اس کو کہہ لو limitations flaws کے کیول کے structure میں کیا flaws تھے یا کیا کمی کمی کیا رہ گئی تھی ابھی بھی structure کے اندر ٹھیک ہے کمی جو رہ گئی تھی نا وہ basically آپ کے پاس چار کمیاں رہ گئی تھی سب سے پہلی جو آپ کے پاس کمی رہ گئی تھی نا وہ تو آپ کے پاس جو کمی ہے وہ ہے saturated unsaturated والا جو مسئلہ تھا وہ ابھی بھی تھا saturated products let's not call it product let's write it this way saturated اور unsaturated saturated compounds you know کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن میں سارے کے سارے bonds single ہوں اور جو react نہ کریں ٹھیک ہے اور unsaturated جس میں کوئی double یا triple bond present ہو جو بہت زیادہ react کریں ٹھیک ہے اب problem یہ تھا کہ benzین دیکھنے میں unsaturated compound ہے نا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیا ہیں double bonds ہیں آپ کے پاس تین double bonds ہیں it means it is highly unsaturated as obviously you can see but problem یہ تھا کہ اگر تو یہ unsaturated ہے تو پھر اس کو یہ چاروں reactions جو left side پہ right side پہ top پہ اور bottom پہ نظر آ رہے ہیں یہ چاروں reactions کرنے چاہیے اگر یہ unsaturated ہے یعنی اگر double bonds present ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ hydrogenation جب کی جاتی ہے in the presence of a metal catalyst top کے پاس there is no there is basically hydrogen gets added ٹھیک ہے لیکن اس case میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ there is no reaction اور you might be thinking کہ ابھی اوپر میں نے آپ کو یہی والا reaction بتایا تھا اور میں نے یہاں پہ آپ کا سائیکلو اگزین بنا دیا تھا but normally نا simple platinum یا palladium add کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ reaction ہو جاتا ہے یہ جو آپ کو میرے left side ابھی reaction بتایا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا صرف platinum add کرنا پڑتا ہے آپ کو دھیر سارا temperature بھی raise کرنا پڑتا ہے ویسے آپ کو platinum کے ساتھ temperature نہیں raise کرنا پڑتا ٹھیک ہے لیکن جب آپ بنزین کا reaction کر رہے ہو تو آپ کو تھوڑ temperature بھی raise کرنا پڑے گا because it is different from simple straight chain unsaturated compounds ٹھیک ہے یہ تو اس کی logic ہے دوسرا آپ دیکھو کہ یہ جو اوپر والا reaction ہے in the presence of water in the presence of and cold KMNO4 and water کی presence in the presence of hydroxylation آپ کے پاس ہو جاتی ہے OH attach ہو جاتے ہیں glycoles وغیرہ form ہوتے ہیں bears regent ہے یہ basically آپ کے پاس یہ والا reaction بھی نہیں ہوتا benzین کا اور پھر آپ in the presence of tetra chloro methane CCL4 کے presence میں room temperature کے اوپر bromine کے ساتھ reaction بھی نہیں ہوتا جبکہ alkenes اور alkenes کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا اس کو ہم بولتے ہیں four degrees four degrees of unsaturation four degrees of unsaturation ٹھیک ہے اب problem یہ ہے کہ benzین جو ہے وہ چاروں ڈگریز کے اوپر saturated four degrees پہ saturated ٹھیک ہے ان چاروں تری یہ چاروں reactions نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے it is saturated product ٹھیک ہے اور کیچول کے structure کے مطابق unsaturated ہونا چاہیئے جبکہ actually وہ saturated ہے وہ یہ reactions نہیں کرتا اس کا مطلب ہے there is some problem in کیاکیول structure ٹھیک ہے دوسری جو logic ہے جو کیاکیول کے خلاف ریز کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اگر اس طرح کا بنزین یہ بہت interesting logic ہے یہ آپ سنو let's say یہ آپ کے پاس بنزین ہے جو کیاکیول نے پروپوس کیا اگر اس کے اندر میں بی آر ٹو ایڈ کر دوں سمپل ایک برومین ایڈ کر دوں تو یہ کہاں جاکے لگے گا یہ جو برومین ہے نا let's say یہ اس طرح جاکے لگے گا ڈبل بانڈ میں یہی پہ رہنے دیتا ہوں ایک لگ جائے گا یہاں پہ اور ایک لگ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے agreed اور اس وقت چیک بھی کیا گیا کہ برومین کا reaction کروایا گیا سمپل ایسی طریقے سے اور پتہ چلا کہ سمپل سنگل ڈائے سبسٹیٹوٹڈ ٹوٹڈ برومو بنزین آپ کے پاس بن رہا تھا ٹھیک ہے یہاں میں آپ کو کہوں گا ڈائے برومو بنزین جو ہے یہ صرف ایک ہی بننا چاہیے بھر ایک میرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بی آر ایک لگ جائے اور ایک ساتھ ویسنل ایٹم کے اوپر ایک بی آر لگ جائے تو آپ کے پاس ایک ہی possibility ہے نا یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک یہاں پہ لگ جائے اور ایک اس والے کورنرپ لگ جائے ہم ساتھ ساتھ والے ایٹمز کی بات کریں اگر ساتھ ساتھ والے دو ایٹمز کے اوپر آکے اٹیچ ہوں دو برومین کے ایٹمز تو صرف ایک ہی possibility ہے نا اور اس وقت یہ reaction کیا گیا اور پتہ چلا کہ صرف ایک ہی possibility ہے لیکن جو کیکیول کا structure تھا اس میں ایک نہیں اس میں دو possibilities ہیں ایک possibility تو وہ ہے جو اوپر بنا دی میں نے ٹھیک ہے دوسری possibility یہ ہے کہ دوبارہ آپ کے actual structure ڈراؤ کرو ٹھیک ہے double bond alternate locations پہ آپ لگا دو اب آپ دیکھو کہ اگر ایک برومین آپ کا attach ہو گیا اس location پہ تو دوسرا برومین یہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اب problem یہ ہے کہ ان دو locations پہ جہاں پہ برومین لگا گا ہے ان کے درمیان there is single bond in this and there is double bond in this ٹھیک ہے تو یہ تو دو الگ الگ چیزیں بنی ہوئی ہیں اوپر والا اور نیچے والا product ایک ہی نہیں ہے یہ دو الگ الگ products ہیں ٹھیک ہے کیکیول کے structure کے مطابق two different ڈائے ہیلو بینزین بنتے ہیں ڈائے ہیلو means ڈائے برومو ڈائے کھلورو it could be anything ٹھیک ہے جبکہ actually یہ پتا چلایا گیا کہ only one ڈائے ہیلو بینزین بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی valid objection تھا کیکیول کے structure کے اوپر کیونکہ آپ کو probably last structure کا جو last lecture ہوگا تھا اگلے سے اگلے lecture کے اندھ آپ کوئی بات سمجھ آجی کی کیوں ہوتا ہے یوں ٹھیک ہے یہ resonance method میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف ایک ڈائے ہیلو بینزین کیوں بنتا ہے اس کے بعد یہ saturated unsaturated والی بات تھی پہلی دوسری logic آپ کی ہوگی ڈائے برومو والی ٹھیک ہے کہ کیکیول کا structure غلط ہے تیسری logic کیا ہے آپ کے پاس کیکیول کا structure غلط ہونے کی یہ جو ڈائے برومو والی ہے میں اس کا ڈائے برومو والی میں نے pictures بھی رکھی ہوئی تھی آپ کو picture دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیکیول نے یہ کہا تھا کہ ڈائے برومو بنزین یا تو ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا ٹھیک ہے اور کیکیول نے جب لوگوں نے یہ objection raise کیا نہ تو کیکیول نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ دونوں نہ equilibrium میں ہوتے ہیں یعنی یہ دونوں exist کرتے ہیں یعنی double bond دونوں برومینز کے درمیان میں single bond بھی ہو سکتا ہے اور double bonded carbon atoms بھی ہو سکتے ہیں کیکیول نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں exist کرتے ہیں اور یہ دونوں equilibrium میں ہوتے ہیں اور یہ alternately change ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر لیکن practically بعد میں پتا چلایا گیا تھا کہ یہ equilibrium میں نہیں ہوتے اور کیکیول غلط کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے یا کہہ رہا تھا whatever اچھا پھر اس کے بعد تیسری logic جو دی گئی تھی وہ تھی آپ کی addition and substitution reactions کی ٹھیک ہے اگر تو جس طرح ہم مان لے کہ کیکیول کا structure ٹھیک ہے تو اس میں double bonds ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور double bonds جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں addition reactions دیتے ہیں وہ double bonds break ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی لگا وہ یہ double bonds ہمیشہ break ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس دو products آکے add ہو جاتے ہیں a and b ٹھیک ہے اب problem یہ ہے کہ benzene جو ہے وہ substitution reactions دیتا ہے addition reactions دیتا ہی نہیں ہے یعنی benzene کے اندر normally instead of this کہ آپ کے پاس یہ میں نے ایک benzene بنا دیا ٹھیک ہے instead of this کہ benzene کا یہ double bond ٹوٹے جب آپ benzene میں کوئی چیز add کرتے ہو نا a b تو یہ ہوتا ہے کہ benzene کا double bond نہیں ٹوٹتا بلکہ یہاں پہ آکے وہ چیزیں attach ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی ایک benzene کے بارے میں کہ substitution reactions دیتا ہے جو کہ saturated compound جو کہ الکینز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ stable compounds کے ہوتے ہیں اور یہ unsaturated compounds والے reactions نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ تیسری logic اور fourth اور last logic جو تھی وہ تھی stability stability اگر تو ہم مان لیں کہ کیکیول کا structure ٹھیک ہے تو وہ highly unstable ہونا چاہیے ٹھیک ہے highly unstable ہونا چاہیے جبکہ کیکیول کا structure جبکہ actually جب benzene کو چیک کیا گیا تو it is highly stable ٹھیک ہے تو ان تین چار objections کی وجہات کی وجہ سے کیکیول کی structure کو بالکل غلط تو نہیں البتہ اس کے اندر مسائل کچھ تھے جن کو correct کرنے کی ضرورت تھی ٹھیک ہے ان مسائل کو کیسے correct کیا گیا اور latest researches پھر اس کے بعد کیا کی گئیں بنزین کے structure میں یہ ہم اسے next lecture کے اندر discuss کریں گے ٹھیک ہے next lecture کے اندر ہم لوگ modern concepts دیکھیں گے modern concepts جو x-ray studies سے بعد ہمیں پتا چلے بنزین کے بارے میں ٹھیک ہے اور پھر ہم ان modern concepts کی basis پہ stability discuss کریں گے کہ بنزین کی stability کی 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 وجہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے